کہ اللہ کا نور کا ایک ٹکڑا اللہ سے جدا ہوا کے زمین پہ آگیا ہے اس کا نام محمد ہے میں نے خود پڑھا ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں عقیدت ہے ہمیں عقیدت ہوتی ہے تو نعوذ بللہ نعوذ بللہ آپ کو نبیل اسلام سے عقیدت ہے اللہ سے عقیدت نہیں ہے یہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بھی رہا تھا نبیل اسلام سے عقیدت ہے یہ صرف کہانیوں سنانے والی کہوں ہیں آپ کتابیں پڑھیں اور خدا رہا عربی کتابیں پڑھیں چاہے انگلیس تنسلیشن ہو چاہے اردو تنسلیشن ہو عرب سکولرز کی پڑھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں 10% 20% 30% کوٹا ہے اور ایک فرقہ تو آئیس ہے آپ سب کو پڑھتا ہے کونس ہے 90% شرک کے اوپر مبنی ہے مارا باتیں تو یہ نہیں کریں گے میچے سارا شرک لکھا باؤ گو نعوذ باللہ تعالیٰ نقل کفر کفر نباشد یہ موٹیویشنل سپیکر صاحب نے کہاں سے پڑھ لیا کس کتاب میں یہ ہمارے اہل سنت کے آقابرین میں سے کسی نے یا آسلاب میں سے کسی نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا جداؤ کے زمین پہ آیا اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر نعوذ باللہ تعالیٰ کس نے یہ لکھا ہے تم نے کہاں سے یہ پڑھ لیا کس کتاب میں لکھا ہے جبکہ اہل سنت و جمات بریلیوں کا جو عقیدہ ہے امام احمد رضاقہ محدث بریلی رحمت اللہ تعالیٰ یہ فتاوہ رضویہ کی تیسویں جلد ہے اس کی جلد نمبر تیس کے صفحہ نمبر چھے سو صفحہ نمبر چھے سو چھے سٹھ پہ لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کسی شیع کو جزے ذاتِ الہی خواہ کسی مخلوق کو عین و نفسِ ذاتِ الہی ماننا کفر ہے کوئی بندہ نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کو یا کسی بھی شیع کو اللہ رب العزت کا جز مانیں اللہ کا ٹکڑا مانیں اللہ کا حصہ مانیں وہ کافر ہے یہ امام احمد رضاقہ محدث بریلی رحمت اللہ کا فتوہ ہے اور یہ نام نے ہاتھ موٹیویشنل سپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پڑھا کہاں سے پڑھا تم نے کس کتاب سے پڑھا اس کا حوالہ حوالہ پیش کرو ہمارے کس عالم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا جدا ہو کے زمین پہ آ گیا اور اس کا نام حمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا گیا نعوذ باللہ تعالیٰ اس قدر بہتان اس قدر جھوٹ اور کذبات کا لوگ یہ سارا لیتے ہیں اور پھر یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایدین کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں بلکہ آلہ حضرت امام احمد رضاقہ محدث بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے فتاوہ رضیہ کی جلد نمبر چودہ کے صفحہ نمبر تین سو اٹھاون پہ یہ لکھا ہے کہ اور جو متلکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے جو متلکن یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام انسان نہیں تھے یا بشر نہیں تھے حضور سے بشریت کی نفی کرتا ہے امام احمد رضاقہ محدث بریلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر ہے وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کو بھی مانتے ہیں حضور کو افضل البشر مانتے ہیں خیر البشر مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نورانیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں اللہ رب العزت نے جو آپ علیہ السلام کو جو شان نورانیت کی عطا فرمائی ہے اس کو بھی بیحمد تعالیٰ تسلیم کرتے ہیں اور یہ بیحمد تعالیٰ عقیدہ ہمارا قرآن مجید سے احادیث موارکہ سے حدیث فضیل کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہیں اب وہ موٹیویشنل سپیکر کہہ رہا تھا کہ آپ عرب سکالرز کی کتابیں پڑھیں تو عرب سکالرز کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں عرب سکالرز نے بھی یہ نبی پاک علیہ السلام کی نورانیت کا بیان کیا ہے جو ہمارے آئیمہ علماء صدیوں سال پہلے صدیوں پہلے گزر گیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی نورانیت کے حوالے سے اور حضور علیہ السلام کی شان نورانیت کا ذکر اپنی حدیث اور فضیل کی کتابوں کے اندر کیا ہوا ہے